تو گفتگو کو ایسا معاملہ کر لے کہ بس بہترین گفتگو اس لیے کہ زبان ایک ایسی حلاق کرنے والی چیزیں یاد رکھی یہ نعمت تو ہے اپنی جگہ لیکن جتنی بڑی نعمت اتنی بڑی حلاقت ایسی حلاق کرنے والی چیز ہے کہ جامع ترمیزی کی روایتیں ہر صبح زبان سے سارے جسم کی آزا گزارش کرتے ہیں دیکھ اللہ کے معاملے میں تو ڈرتے رہنا اگر تو بگڑ گی تو ہم سب بگڑ جائیں گے جہنم میں جائیں گے اور تو صدری رہی تو ہم بھی جوہے جہنم کے آنکھ سے بچ جائیں روز گزارش کرتے ہیں ہے تو ایک نرم گوشت کا ٹکڑا ہڈی بھی نہیں پائی جاتی اس کے اندر لیکن بہت بڑی عظیم نعمت ہے اتنی بڑی حلاقت ہے اور سائنسی اور طبیع اعتبار سے سب سے جلدی جسم کے جس آزا کے زخم سوکتے ہیں وہ زبان ہیں زبان پہ کبھی اگر کسی کو زخم لگا ہونا بدین آورز اچھا ہو جاتا اللہ نے اس کو بنایا اس طرح سے لیکن یہ بات مشاہدے سے تیہ ہے ایکسپریمنٹڈ ہے کہ اس سے دیئے جو نقصان اور زخم ہیں یہ سب سے زیادہ ہرے رہتے ہیں سب سے زیادہ زخم اس کے سب سے جلدی اچھے ہوتے ہیں لیکن اس سے جو ضرب لگتی ہے نا سامنے علیہ کو یہ زخم زندگی پر ہرے رہتے ہیں بہت احتیاط کریں اچھی گفتگو اچھی بات اچھی گفتار اچھے سے ملے سلام کرے خیر خواہی کا جذبہ رکھے اچھی بات کرے اور کبھی بھی جو ہے اس لیے کہ مومن ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا کیوں تو ایڈ کا جواب پتھر سے ہمیشہ برائی کے معنی ملی آتا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں ہاں اچھائی کے معنی میں اس نے سو خیرات کے میں ہزار خیرات کروں گا دیجئے ایڈ کا جواب پتھر سے دیجئے کانکریٹ سے دیجئے اور کچھ ہوتا دیجئے آپ اچھائی کا جواب اس سے بڑی اچھا ہے لیکن مومن دنیا کے معاملات میں گفتگو میں ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا کہ اس نے گالی دیں گی تو میں دو دوں گا اس نے ماں بولا تو میں اس کی دادی تک پہنچ جائیں گا اس نے ایک پیڑی تو میں اس کی چھ پیڑیاں گن دوں گا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا کھانا کھلانا ایک بسی چیز ہے جو بڑا خلیل نظر آتا ہے ہمارے پاس ایسے نظم ہونا چاہیے سسٹم ہونا چاہیے کہ جہاں کھانے کا نظم ہو لوگ آتے رہے اور کھاتے رہے چاہے مستحق ہو چاہے غیر مستحق ہو نظم بنا دیجئے سسٹم ایک کمیونٹی کی طور پر کہ ہمارے علاقے میں ایک نظم ہے فلا علاقے میں یہ فلا اخلاعہ بستی کے وہاں اور وہاں ایک شہر میں چار نظم ہے جہاں انسان مسافر مسکین مجبور مہتاج فقیر آئے وہ کھالے جا کر اور ظاہر سی بات ہے جب ایک نظم ہوں گا نا میں سمجھتا ہوں آدمی جو کماتا ہے اس کے پاس سب کچھیں وہاں نہیں آئیں گا خود نہیں آئیں گا اس کو خود شرم آئیں گی اور اگر آتا بھی ہے تو اللہ کا بندہ کھالے نہ اگر کھاتا ہے تو لیکن مستحقین بھی تو ہزاروں ہزار فائدہ اٹھائیں گے اس سے آپ اسپطالوں کو دیکھ لیجئے جو گورنمنٹ ہسپٹلز ہوتے ہیں کیا حالت ہے ان کے کہ انسان آگیا دی رات کو کھانے کوئی نظم نہیں پیسہ ہے جب میں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہر بار پیسہ وجہ نہیں بنتا ہے جب میں پیسہ ہے کہاں نہ کہاں سے لائیں گا پیسہ ہے گھر پر ہے لیکن دو دن تو یہاں رہنا ہے نا پیسہ آنے تک کہاں نظم ہے کوئی کوئی نظم آتا ہے پھر جائے لوگوں گھر پہ دستک دے بھیک مانگے اور اس کے بعد پھر مسائل چرو جاتے ہیں نظم خائم ہوں ایسے سسٹم بنے اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرے جو ایسے سسٹم کو بناتے ہیں اس کے لئے مدد کرتے ہیں اس کے لئے کوش آئیں سسٹم بنائیے کھائیں گے کچھ لوگ ہٹے کٹے بھی کھانے دیجئے لیکن مسکینوں کی ایک مدد ایک سسٹم بن جائیں گا ایدر کیے کیوں تو بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑی ہیم باتیں خوران نے مکی صورتوں کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز روزے زکاة کی حکم نہیں آئے تھے بار بار جس چیز کی تاقیت دی یتیموں کا غدہ کرنا مسکینوں کو کھانا کھلانا کیوں کیوں کھانے پہ اتنی زور دیا گا اس لئے کہ بھوک کے بعد موت ہوتی ہے اور یتیم سب سے کمزور انسان ہوتا ہے سماج کا بھوک کے بعد موت ہی ہم کو نہیں سمجھ میں آئیں گی روزہ بھی رکھتے ہیں یہ رمضان جو چل رہے ہیں چودہ سے پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے تو کیا شہرت مل گئی رمضان کو بہت بڑا روزہ ہے بہت بڑا روزہ ہے کیوں پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے اور پندرہ گھنٹے کے بعد سے اللہ رحم کرے پھر صبح تک کیا حال ہو رہا ہے وہ پیٹ خود بولتا ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے بہت بڑا رحم ہے کہ تو تمہارے بھوک کر رہا کوئی فائدہ نہیں ہو پندرہ گھنٹے کا تو پندرہ گھنٹے میں جو بھوک محسوس ہوتی اس کو تھوڑا سونچی تھوڑا سونچی ہے لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے بزار بھرے ہے کھانوں سے ہمارے گھر بھرے کھانوں سے ہمارے فریج بھرے کھانوں سے لیکن بھوک اس کی اندازہ لگائی ہے جس کو بھوک تو ہے لیکن انہوں سے پتا ہے حالانکہ وہ روزے سے بھی نہیں ہے اسے پتا ہے نہ بازار میں کھانا ملیں گا نہ بستی میں کھانا ہے نہ میرے گھر میں فریج آپ بولیں گا ایسا کہاں ہوتا پتہ نہیں کہاں کی بات کوری اٹھا کے لالی فیض بینے اور ہم کو لاکے سنا رہے کیا ایسا ہوتا کیا آپ نے کبھی سنا ہے کیا آپ خبریں روز نہیں پڑتے افریقہ کے کتنے ممالکیں جہاں روز لوگ مرتے ہیں صرف بھوگ کے وجہ سے مرتے ہیں کھانا نہیں ہونے سے مرتے ہیں کئی لوگ مرتے ہیں روز سیکڑو مرتے ہیں ان کی خبریں سنگی کبھی ہم کو احساس بھی نہیں جاگتا کہ تو کالے لوگ ہے کیا ہمارا ان سے تعلق افریقہ بولے تو جنگل جنگلی لوگ برے لوگ کالے لوگ یہ آتا ہے نا آپ کو لیکن اگر کسی برعظم کو کانٹیننٹ کو انلی مسلم کانٹیننٹ کہا جا سکتا ہے تو افریقہ ہے باویس مسلم ملک ہے اس کے اندر ٹونٹی ٹو مسلم کانٹریز تو یہ ہمارے ہی بھائی مرتے ہیں معلوم آپ کو یہ ہمارے ہی بھائی ہیں رنگت اور نسل بدلنے سے کیا مومن کا رشتہ کمزر ہو جاتا ہے کسی سے پھوکے مر رہے ہیں لوگ اور ہمارا یہ کہ ہم کھانوں کو پھیکتے ہیں کھلانے کا کوئی نظر نہیں سسٹم شروع کیجئے اپنے علاقے میں علاقے میں نہیں پاتے ہیں تو دوسرے گاؤں اور شہر میں دوسرے گاؤں اور شہر میں دوسرے ملکوں میں دیجئے آج لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کتنی تاجب کی بات ہے نا ساری امت جواب دیں گے اللہ کے پاس جو لوگ مرتے ہیں بھوک کے وجہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکے اور اس سے آپ اور دیگر لوگ جو ہے فائدہ اٹھا سکے آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمیسٹریٹر خاجہ علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں عزت میرے اولاد میں برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ